موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دہ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین گرامی یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ برطانوی ملکہ الیزبت دو وفات پا چکے ہیں جن کی آخری رسومات انیس ستمبر کو ادا کی جائیں گے لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ ملکہ برطانیہ کے بارے میں وہ حقائق بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے جو ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں جنہیں سن کر یقیناً آپ چاؤں جائیں گے دوستو ملکہ الیزبت نے فروری انیس سو باون میں والد کی وفات کے میز چھبیس برس کی عمر میں تک سنبھالا تھا وہ انیس سو چھبیس میں پیدا ہوئی تھی اور میز دس سال کی عمر میں انیس سو چھتیس میں ولی اہد بنی تھی اور ان کی شادی شہزادہ فلپس سے انیس سو سنتالیس میں ہوئی تھی ملکہ کے ہاں شادی کے ایک سال بعد انیس سو اٹالیس میں شہزادہ چارلس کی پیدائش ہوئی جو ان کی وفات کے بعد نو ستمبر کو تہتر برس کی عمر میں برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے ہیں ملکہ کا تخت سنبھالنے کے ایک سال بعد انیس سو تریپن میں ان کی تاج پوشی ہوئی تھی اور ملکہ بننے کے بعد بھی ان کے ہاں دو بچوں کی پیدائش ہوئی جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ ملکہ برطانیہ اگست دوہزار پندرہ میں برطانیہ کے شاہی تخت پر سب سے طویل عرصے تک براجمان رہنے والی ملکہ بن گئی تھی ملکہ برطانیہ اگرچہ گزشتہ چند سال میں علیل رہی اور انہیں کرونا بھی ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود وہ مصروف دکھائی دیتی تھی یہاں تک کہ حیران کن طور پر ملکہ الیزبیت دوم کو دو دن قبل ہی برطانیہ کے نئے وزریعظم کو تائنات کرتے اور ان سے ملاقات کرتے دیکھا گیا مگر اس کے ایک دن بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا شاہی محل کے مطابق ملکہ برطانیہ اپنی ریاشگاہ پر پرسکون حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی مگر مختلف برطانوی میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں چند بیماریاں لاک تھی جیسا کہ پیپلز میکزین کے مطابق زندگی کے آخری آیام میں ملکہ الیزبیت کی آسابی قوت نے کام کرنا محدود کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے متدد جسمانی آزاد ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے تھے ایک دوسری ریپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر ملکہ الیزبیت دوم کو خون کی بیماری لاک ہو گئی تھی جس وجہ سے ان کا انتقال ہوا ملکہ آلیہ شاز و ناظر ہی انٹرویوز دیتی تھی اس لیے عام عوام کو ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں سوائے اس کے کہ انہیں کورگیس نسل کے کتے پسند تھے اور یہ کہ انہیں اپنی ہیٹس کلیکشن پر فخر تھا برطانوی ملکہ انیس سو باون سے اب تک سو سے زائد ممالک کا سفر کر چکی تھی جو کسی بھی برطانوی و کمران کے شاہی دوروں کا ایک ریکارڈ ہے گزشتہ ستر برسوں میں ملکہ الیزبیت برطانوی دولت مشرقہ کے رکن ممالک کے مجموعی طور پر ایک سو پچاس سے زائد دورے بھی کر چکی ہیں الیزبیت ثانی نے بائیس مرتبہ کینیڈا کا دورہ کیا جو کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے جبکہ یورپ میں انہوں نے سب سے زیادہ دورے فرانس کے کیے جن کی تعداد تیرہ بنتی ہے نواسی برس کی عمر میں ملکہ الیزبیت نے نومبر دوہزار پندرہ میں بیرون ملک سفر کرنا بند کر دیا تھا اخبار ٹیلیگراف کے مطابق وہ تب تک دیگر ممالک کا اتنا زیادہ سفر کر چکی تھی کہ وہ پوری دنیا کے بیالیس چکر لگانے کے برابر بنتا تھا ملکہ الیزبیت کا طویل ترین بیرون ملک سفر ایک سو اٹھ سٹھ دنوں کا تھا جس دوران نومبر انیس سو تریپن سے لے کر مئی انیس سو چون تک انہوں نے تیرہ ممالک کے دورے کیے تھے ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم نے دو مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا پہلا دورہ انیس سو اکسٹھ میں جبکہ دوسرا دورہ انیس سو اکتر میں کیا یکم سے سولہ فروری انیس سو اکسٹھ تک کے دورے میں وہ اپنے شہر شہزادہ فلک کے ہمراہ پاکستان آئی تھی جہاں انہوں نے کراچی پشاور کوئٹا اور لاہور سمیت شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا تھا اور اس وقت ان کی عمر چونتیس برس تھی تیرہ فروری انیس سو اکسٹھ کے گارجین کے شمارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کے دورے کے موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا تھا اور شاہی جوڑا ایک ہفتے تک پاکستان میں سیر و تفریر سے لطف اندوز ہوتا رہا ڈان اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق جب شاہی جوڑا یکم فروری کو صبح گیارہ بجھ کر سینتیس منٹ پر کراچی پہنچا تو ان کا استقبال صدر محمد عیوب خان نے کیا بیس منٹ کی تقریب کے بعد اکیس توپوں کی سلامی پیش کی گئی جبکہ شاہی جوڑے کو سو تازہ دم جوانوں نے شاہی سلامی پیش کی پہلے دن انہوں نے قائد آزم کے مزار پر حاضری دی جس کے بعد قرنگی کا دورہ کیا جہاں صدر نے ان کی شاند میں پر تکلف اشائیہ دیا کہا جاتا ہے کہ برطانوی سربراہ مملکت کے طور پر الیزبیت ثانی موت تک تقریباً اکیس ہزار تقریبات میں شرکت کر چکی تھی اور چار ہزار قوانین کی شاہی منظوری دے چکی تھی اور دیگر ممالک کے سربراہانے مملکت کے برطانیہ کے ایک سو بارہ دوروں کی میزبانی بھی کر چکی تھی ملکہ کے دورے و کمرانی میں برطانیہ میں چودہ وزرائے آزم لندن میں ملکی حکومت کی سربراہی کر چکے ہیں جن میں انیس سو باون سے لے کر انیس سو پچپن تک وزیر آزم رہنے والے ویسٹن چرچل سے لے کر دوہزار انیس میں اپنے موجودہ منصب پر فائز ہونے والے بورس جانسن تک ایک درجن سے زائد برطانوی سیاست دان شامل ہیں اس حیثیت میں ان کے مذہبی عودے کی روایت سولوی صدی میں بادشاہ ہینری ہفتم کے دور میں ایک مسیحی فرقے کے طور پر چرچ آف انگلینڈ کے قیام سے جاہ ملتی ہے ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کے مطابق اداکاراؤں نے ملکہ برطانیہ کے کردار کو تقریباً سو بار مختلف فلموں اور ڈراموں میں پیش کیا ہے جن میں کلیر فوئے بھی شامل ہیں جنہوں نے نیٹ فلکس شو دا کراؤن ڈیلین مائرین میں ملکہ کا روپ دھارا تھا اور دا کوین فلم میں ملکہ کے کردار کے لیے انہیں آسکر ایوارڈ سے نواز آگیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ روزانہ ایک سیب کھانے کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکہ الیزبت کے شہانہ معاملات عظمت کے بلند احساس کے ساتھ مکمل ہوتے تھے ملکہ کی کزن مارگریٹ روڈز کے مطابق ملکہ کا معمول تھا کہ وہ دوپیر کے کھانے سے قبل جن اور ڈوبونے پیتی تھی اور کھانے کے ساتھ وائن بعد میں ڈرائی مارٹینی اور خوابگاہ میں جانے سے پہلے شیمپین کا ایک جان یہ بات تو اب سب جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کو بین الاقوامی سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ملکہ کے لیے ایسا نہیں تھا شائی خاندان کی ویب سائٹ کے مطابق برطانوی پاسپورٹ مرکہ آلیہ کے نام سے جاری کیا جاتے ہیں اس لیے انہیں خود اس کی ضرورت نہیں تھی تام شائی خاندان کے تمام افراد بشمول ولی اہد پرنس آف ویلز اور ڈیوک آف کیمرج کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں ناظرین گرامی حالی میں کچھ مغربی معرخین نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکہ الیزبیت کرون وستہ کے ہسپانیہ کے ان مسلم وکمرانوں کی نسل سے ہیں جن کا شجر نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے جبکہ معرخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرون وستہ کے ہسپانیہ کے یہ حکمران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے جو حجاز مقدس سے سپین منتقل ہوئے اور وہاں حکومت کی ان میں ایک بادشاہ کا نام المعتمد ابن عباد بتایا جاتا ہے جس کی ایک بیٹی شہزادی زیدہ تھی جو والدین کے ساتھ سپین کے شہر سوائل میں رہتی تھی یہ گیارویں صدی عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ شہزادی سوائل سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی لہٰذا معرخین کا دعویٰ ہے کہ ملک برطانیہ اسی شہزادی کے نسل سے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپین کے قدیم ریکارڈ سے بھی معرخین کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے اور مصر کے سابق مفتی عاظم علی گومہ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں واضح رہے کہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ انیس سو چھاسی میں برطانوی ادارے برکز پیریج نے کیا تھا اور یہ وہ ادارہ ہے جو برطانوی شاہی خاندان کے شجرہ نسب کا ریکارڈ رکھنے کا ذمہ دار ہے انیس سو چھاسی میں اس انکشاف کے بعد ادارے نے اس وقت کی برطانوی وزیعظم مارگریٹ تھیچر کو لکھا تھا کہ وہ شاہی خاندان بلخصوص ملکہ کی سیکیورٹی بڑھا دیں برکز پیریج کے سربراہ وزیعظم کو بھیجے گے مراسلے میں لکھتے ہیں کہ برطانوی لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ بلکہ برطانیہ کی رگوں میں مسلم خوندہ اڑ رہا ہے لیکن مذہبی رانما اس سے آگا ہے لہٰذا انتہا پسندوں سے ملکہ کو خطرہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا لازمی ہے بہت سے مورخین نے اس دعوے کو مصرد بھی کیا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اہلِ بیعت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کبھی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا لہٰذا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں ناظرین گرامی برطانیہ سمیت پوری مغربی دنیا میں ڈی این اے کے ذریعے سے ہر انسان کا شجرہ نصب جاننے یعنی فیملی ٹری کی تحقیق کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب ہم درجنوں پشتوں تک اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں معلوم کر سکیں گے جس کے لیے ہمیں کسی مورخ کی قیاس آرائیوں کی بجائے جدید سائنسی تحقیق کی صداقت پر انصار کرنا پڑے گا